اسلام علیکم پی پی ایسی نے جوبز انناؤنس کر دی ہیں انگلیش انسٹرکٹر کی سینئر انسٹرکٹر یعنی اسسٹن پروفیسر کی سو یہ سیونٹین اور ایٹین گریڈ دونوں جوبز یہ ایڈ آ چکا ہے ان کا اور جلدی ان کی پرپریشن کلاس ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے پلیٹ فارمز پہ اس کو آفر کر رہے ہوں گے اور ان کو کمپیر ضرور کیجئے گا اور اس میں جو میں کانٹنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں جو سیلیبس ہے ہمارا اس کے کچھ پارٹس آپ سے شیئر کیے جائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم یہاں پہ کس طرح کلاس لے کے چلتے ہیں ہمیں الحمدللہ مور دن نائنٹی سٹورنٹس سو فار آل راؤنڈ پنجاب اور سین پبلک سرویس کمیشن خیبر پلتون خواہ میں ہمارے بہت سارے کینڈیٹس سلیکٹ ہو چکے ہیں ان میں بہت ساروں کے جو انٹیویوز ہیں وہ بھی میرے چینل پہ شیئرڈ ہیں آپ وہ انٹیویوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹیویو کی اپنی پوری پلی لسٹ ہے آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں دنی جو ایڈویٹیزمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس سینئر انسٹرکٹر وچھ اس اسیسٹنٹ پروفیٹور میل اور یہ بی ایس ایٹین پہ ہے ریگولر بیس پہ اس کی انگلیش کی بات کریں تو فورٹین سیٹس ہیں مینورٹیز میں ایک سیٹ ہے تو ٹوٹل ففٹین سیٹس ہیں جو انناؤنس ہوئی ہیں اس میں جو کرائٹیریہ ہے اس میں آپ ماسٹرز آپ نے کیا ہوئے اور آپ کا ایکسپیرینس ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پی ایش ڈی اگر آپ کا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس سو پی ایش ڈی اگر ایکسپیرینس ہے اور اپنے پی ایش ڈی کیا ہو اور آپ کا تین سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو اور اس میں کس کمبینیشن کے ساتھ ہو یا تو انٹرمیڈیٹ کو پوسٹ گیجویٹ انٹرمیڈیٹ سے پوسٹ گیجویٹ ٹیچنگ وہ کر رہے ہو یا کالج یا یونیورسٹی میں جو کہ ایش ڈی سی ریکنائزد ہے اس میں آپ کا ریسرچ ایکسپیرینس ہو یا ایک ریلیونٹ فیلڈ میں نیشنل انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو سو یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جنہوں نے ایمفل کیا ہو ریلیونٹ سبجیکٹ میں اور ان کے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو اور ان کا کمبینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ تیچنگ ایکسپیرینس ایٹ گریجویشن لیول یا تو گریجویشن لیول پہ پڑھایا ہو یا اسی طرح ریسرچ ایکسپیرینس ہو یا وہی نیشنل اور انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے ایکسپیرینس ہو اور پھر ماسٹرز ڈگری اٹلیس سیکنڈ ڈیویجن اور اس میں سیونڈ یئرز ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے کمبینیشن کیا ہیں گریجویشن لیول پہ آپ نے پڑھایا ہو ریسرچ اور انٹرنیشنل ارگنیزیشن اس میں ریلیونٹ فیل میں آپ کا ایکسپیرینس وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا یہ یاد رکھے گا کہ جو ایکسپیرینس ہے وہ پریسکرائبڈ جو کھولیفیکیشن ہے اس کے بعد کنسیڈر کی رہے گا یعنی آپ نے پی ایش ڈی کی ہے تو اس کے بعد آپ کے تین سال ایم فیل کیا تو اس کے بعد پائنچ سال ماسٹرز کیا تو اس کے بعد سال سال کا آپ کا ان اداروں میں پھانے کا تجربہ ہونا چاہیے یعنی آپ کا پچھلا تجربہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر آپ کی تب تک ڈگری کمپلیٹ نہیں تھی اس میں جو 25 to 35 یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں منیمم 25 میکسیمم 35 اور 5 years جو ہے وہ جنرل ایج ریلیکسیشن ہے یعنی آپ نے اسے مجھنے کے 40 years جو ہے وہ جو میل کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فرانس جنڈرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ 5th of جنوری ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ جو ہیں یعنی 40 سال کے نیچے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور 25 سال منیمم اور اس میں پھر ہمارے پاس جنڈر میل انکلوڈنگ ٹرانس جنڈرز جو مثائل آپ کا پنجاب کے کسی ریسٹرکٹ کا ہونا چاہیے پلائیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ کامرس کالجز ہوگی سو یہ this is not for the usual کالجز یہ جتنے بھی کامرس کالجز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اس کے اندر کی پوسٹنگ ہے سلیبس یہ ہے 80% اس کے اندر پسٹنگ جو ہیں وہ کالیفیکیشن سے ریلیٹی ہیں کالیفیکیشن سے ریلیٹی ہیں کالیفیکیشن سے ریلیٹی ہیں کالیفیکیشن سے ریلیٹی ہیں یہ آپ کا سارا جس میں maths science english urdu یہ کاؤنٹ ہوگا سیکنڈ جو پوسٹ ہے that is instructor or lecturer that is for male again BS 17 regular basis وہ ساری سیٹس ہیں اس میں 92 سیٹس ہیں open merit کی minorities کا قوٹہ 5 سیٹس اور special persons کا قوٹہ 3 سیٹس so یہ total 100 سیٹس انانونس ہوئی ہیں انگلیش کی so اس میں آپ کے پاس جو ہے جو subjects ہیں جس میں انگلیش ہم چونکہ اس پہ focus کر رہے ہیں at least second division آپ کی ایک اچھی recognize university سے ہونی چاہیے اور اس میں like جو relevant subject پہ انگلیش ہے تو آپ کا انگلیش میں BS ہونا چاہیے یا masters ہونا چاہیے MA یا BS آپ نے کیا ہو تو آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں experience اس میں نہیں مانگا گیا BA yet اس میں نہیں مانگا گیا اور اس میں 21 سے 28 سال minimum 21 maximum 28 plus 5 years so maximum 33 years جو ہے وہ آپ کی age relaxation آپ کو مل سے ہے یعنی 33 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ apply کر سکتے ہیں یہ بھی پنجاب کے لیے ہے male including transgenders وہ apply کر سکتے ہیں یہ بھی commerce colleges کے لیے ہے اور اس کی بھی qualification جو test ہے اس کی details وہیں ہیں جو assistant professor کی ہیں سکر آپ AP کی اس qualification کے حوالے سے آپ پورا اترتے ہیں تو آپ like یعنی یہ چیز lecture تو آپ یعنی اس میں automatically you fall in that جو ہمارا syllabus ہے جو ہمارا course design ہے وہ ہمارا 8 weeks so 8 weeks means 2 months online class ہوگی اور daily tests ہوں گے بڑا comprehensive قسم کے tests ہیں 100 marks کے وہ end پہ ہوں گے so 4 to 5 tests ہم end پہ لیں گے daily جو tests ہیں وہ آپ کے 30 marks سے لے 50 60 marks اس طرح یہ vary کرے گا content کے حساب سے so اگر ہماری کل class ہو چکی ہے تو اس class کا test آج ہو گا پھر آج جو ہم پڑھیں گے اس کا test کل ہوگا ہم اس سرہ چلتے ہیں سو daily tests ہوں گے 4 days a week class ہوگی monday tuesday wednesday first day 8 to 10 pm شام کو google meet پہ یہ class ہوا کرے گی جو لوگ کی course join کریں گے ان کو complimentary میری comprehensive mcqs کی جو book ہے وہ اس کے اندر included ہے جس 73 ppsc کے ذریعے اور باقی fpsc spsc میں بہت سارے لوگ select ہوئے اور audio lectures جو ہم recorded وہ اس کے اندر شیئر کیے جائیں in case you miss the class two hours کا یہ session ہوگا daily اور google meet پہ ہم ملا کریں 12,000 جس کی fee ہے لوگ بہت زیادہ charge کر رہے ہیں لوگ 15 to 20,000 for this preparation لیکن یہ two months کا extensive session ہے جو دو دو گھنٹے کے ہم ایک sitting کریں گے یہ دو مہینے کی fee ہے یہ 12,000 ہے monday 8 january 2024 so 12 24 کے جو january ہے اس میں 8 تاریخ کو یہ session start ہوگا اور sunday 7 january کو ہماری orientation class ہوگی account details آپ کے پاس ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں myself I am جہاں زیب جہاں I am almost done الحمدللہ with my PhD اور وہ بالکل میرا thesis اپنے end پہ ہے اور I have been serving in university of education for a very long time around 14 to 15 years experience ہے میرا YouTube channel کا link آپ کے سامنے ہے جو لوگ میری class join کرنے سے پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں they can visit my channel they can see the videos and previous lectures ان کو idea ہو جائے گا syllabus جو ہے ہمارا اس میں four weeks ہیں first اس کا syllabus میں نے یہاں شیئر کر دیا جو انٹرسٹڈ ہوں گے وہ کونٹیکٹ نمبر دیا ہو ہے مجھ سے پورا PDF لے سکھتے ہیں syllabus کا جو ہم نے پڑھنا ہے اس کا break up اس طرح گreek اور roman theater سے ہم start کر رہے ہیں week one day one اس میں ایڈیبوس ریکس ٹرائیولوجی اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور odyssey thiestes trojan women agamemnon orestia ٹرائیولوجی اور انید ان کا ہم ایک طرح سے لینگویسٹکس میں ہم language اور اس کے characteristics کو بسقس کریں گے so week one day two پہ آ جائیں گے ایدھر ہم پڑھیں گے old english period anglo section age جس میں beowulf seafarer the wanderer اور اس کے ساتھ basic concepts of linguistics so history literature اور linguistics ان تینوں کا amalgamation ہے اس course میں daily week one day three prologue to the canterbury tales اس میں background پڑھیں گے 14th century اس کے major characters کو discuss کریں گے اور fanatics کو discuss کریں گے week one day four so یہاں پہ ہمارا first weekend ہوگا middle english period continue کرے گا pierce plowman confuciary mantis divine comedy اور fanatic sounds ان کو discuss کریں گے week two day one the renaissance اس me shakespearean theater othello macbeth king lear hamlet ان sab ki summary characters اور ان کے جو themes symbols یہ discuss کریں گے phonology کو discuss کریں گے linguistics میں week two day two may renaissance continue hoga merchant of venice the winter's tale poetry of white and sere a world formation process week two day three the fairy queen dr faustus the jew of malta tamberlaine spanish tragedy linguistics morphology and syntax week two day four puritan age start کریں گے hum paradise lost book one and nine metaphysical poetry john dunn bacon's essays and semantics so week three day one may aja ga ma paas the restoration age is my comedy of manners the way of the world or in save the conquest of granada pragmatics ko half padhenge week three day two pe the long 18th century is me the rape of the law gulliver's travels introduction to fiction prose pragmatics ka half and then week three day three daniel defos robinson crusoe fielding ka josephine views dr samuel johnson ke works william blake or sociolinguistics yeni half padhenge or three week three day four romantic period estri coleridge william wordsworth john keats in ke life foreign ki important poems sociolinguistics ko complete karenge week four day one romantic period tb shelley gothic novel frankenstein frankenstein or psycholinguistics language and brain week four day two paris may romantic period jisman pride and tragedies emma sense and sensibility week four day three victoria jisman tale of two cities a christmas carol great expectations adam bead or poets may robert browning linguistics himara khatam ho chuk hai week four day four the victorian age the return of the native tessa of the herbivils the male on the floss and alfred tennyson poms or the count of monte cristo so it continues just when you can get the syllabus breakdown from me through whatsapp so اس میں یہ ہو کہ ہم لوگ صرف ان کے نام نہیں پڑھیں گے یہ extensive session means extensive session سب کے characters ان کے themes ان کے symbols یہ ساری چیزیں ہم کلاس میں discuss کیا کریں گے سو اس میں lecture method یوز ہو گا میں ساری چیزوں کو detail میں بتاؤں گا یہاں تک کہ آپ سمجھ انشاءاللہ so see you in my class اور اس کے علاوہ جو لوگ میری بک کو لینا چاہتے ہیں وہ اگر وہ سیشن جوائن نہیں کرتے صرف کتاب لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کو easily like they can send me their names phone numbers and address to my whatsapp number میں ان کو وہ پوسٹ کر دوں گا اور جیس کیش ہے ایزی پیسہ کے ذریعے وہ مجھے پیمنٹ کر سکتے ہیں account details already share ہو چکی ہیں آپ سے یہ جو بک ہے یہ بڑی ہی extensive book ہے اور اس میں آپ کو سب سے چی بات اس کی ہے کہ you can trust the book so یہ باقی کتابوں کے مقابلے میں آپ کو اس میں blunders نہیں ملیں گے آپ کو اس میں mcqs کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا سا subjective portion بھی ملے گا تاکہ آپ کو بہتر understanding اور topic کی اس کے اند میں interview کے questions ملیں گے جو کہ ابھی تک PPSC کے جتنے بھی interviews ہوئے ان پینل کے important questions اس کے اندر دیئے ہوئے dat is also going to help you to know what kind of questions are asked in the interview by the panel different panels at different centres so see you inshaAllah in my class اپنا خیال اکھیے گا اللہ حافظ موسیقی